بات کریں کورونا کی تو راجستان میں لگاتار کورونا کا کہر بڑھتا جا رہا ہے اور دو پر دو بجے تک چونسٹھ کورونا پوزیٹیو معاملے سامنے ہیں راجستان میں کورونا پوزیٹیو کی سنکھیا بڑھ کر ہو گئی ہے تین ہزار چار سوے کیانوے جائپور میں چھبیس، اجمیر اور جوتپور میں نو نو، کوٹا میں آٹھ، پالی میں پانچ، الور، جھالاوار اور دیپور میں دو دو معاملے سامنے ہیں سیکر کے کھاڑو شام جی میں بھی ایک کورونا پوزیٹیو ملا ہے اجمیر میں ایک کورونا پوزیٹیو کی موت ہو گئی ہے راجستان میں موتوں کا آنکھڑا پہنچ چکا ہے سو پر چلیہ آپ کو بتا دیں کہ لگاتا پردیش میں کورونا سنکریمیتوں کا جو آنکھڑا ہے وہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بات کریں جیپور تو ہارٹ اسپورٹ بناوا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں جوتپور کی بات کریں یا پالی کی بات کریں یہاں بھی لگاتار معاملے بڑھتے جا رہے ہیں کئی نکہ ایک چنتہ کا وشائی ضرور ہے چتوڑگر میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی معاملے بڑھے ہیں تو لگاتار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو بجے تک کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق اب تک چو سٹھ کرونا پوزیٹیو کے جو معاملے ہیں وہ سامنے آیا ہیں کوٹا میں بھی لگاتار معاملے سامنے آ رہے ہیں کوٹا میں لگبرد دو سو تیس معاملے اب تک سامنے آ چکے ہیں کرونا کے اور اجمیر میں ایک کرونا پوزیٹیو کی موت بھی ہو گئی ہے تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو پردیش میں یہ جو آنکڑا ہے سو پر پہنچ چکا ہے تو چنتہ کا وشائی ضرور ہے کرونا کو لے کر لگاتار پرشاسن چھٹاوا ہے مانٹرنگ کی جا رہی ہے جلا پرشاسن ہو راجے سرکار ہو کے اندر سرکار ہو سبھی مل کر کام ضرور کر رہے ہیں اور لگاتار سواستی بھاگ لوگوں کو جا گروپ بھی کر رہا ہے لیکن کرونا اب لگاتار پیر پسا رہا ہے جو کہیں 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 چنتہ کا وشائی ضرور ہے سیکر کے خانٹو شام جی میں بھی ایک کرونا پوزیٹیو ملا ہے تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردیش کے لگبک سبھی زلوں میں کرونا کا جو کہہ رہے ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے اکتیس زلیں ایسے ہیں جہاں پر کرونا کی پوزیٹیو کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے تو تھی اکتیس زلیں ایسے ہیں جو کرونا پوزیٹیو پربھاوی تھے اور یہ اب آنکڑا ہے وہ تین ہی جار پانچ سو کے قریب پہنچ چکا ہے تو جائپور میں سب سے زیادہ چھبیس ماملے آئے اجمیر اور جوتپور کی بات کریں تو وہاں تقریبا نونوں ماملے سامنے آئے ہیں تو کرونا کو ہرانا ہے اور کرونا کو ہرانے کے لیے جو سرکار کی گائیڈ لائن ہیں ہمیں اس کا فالو ضرور کرنا ہوگا ایوان ٹی وی کی آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ان گائیڈ لائن کا آپ ضرور پالن کریں خاص طور سے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں ماسک ضرور لگائیں بار بار اپنے ہاتھوں کو دھویں سینٹائز کریں یہ جو سرکار کی اگر گائیڈ لائن ہیں ایس گائیڈ لائن کا اگر ہم پالن کرتے ہیں کمبھیڑتا پورا کرتے ہیں تو نشیطوں پر ہم اس کورونا بہاماری پر ویجے پاسکتے ہیں لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم ان گائیڈ لائن کو فالو کریں تو چلی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اجمیر کی تو ہمارے سمواداتا نیتین اس وقت فون لائن پر جوڑ چکے ہیں نیتین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے جو معاملے ہیں وہ اجمیر میں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ایک کی موت بھی ہوئی ہے نیتین کیا سن پا رہے ہیں آپ ہمیں ہلو ہاں نیتین سن پا رہے ہیں آپ ہمیں ہاں سب باتا ہی ہے نیتین اگر اجمیر کی اگر بات کریں نیتین تو وہاں پر بھی لگاتار معاملے بڑھے ہیں اور آج ایک کی موت بھی ہوئی ہے وہاں پر جو یہ موت جو سامنے ہی ہے وہ اتر پرسو نائٹ میں اسو جرن آسویدہ میں بھٹی کیا جاتا جی نیتین کہیے اپنی بات کہیے پوری آپ سر آواز سن پا رہے ہیں جی بالکل سن پا رہے ہیں تو لگتا ہے ہمارا سمپرگ جو ہے وہ نیتین سے یہاں پر ٹوٹ گیا ہے اور ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے تھے کہ یہاں پر ایک موت ہو چکی ہے اجمیر میں کرونا پوزیٹیو کی اور لگاتار ہم اس خبر پر بنے ہوئے ہیں پردیش کے الگ الگ زلوں سے ہم ہمارے سمباداتاؤں سے اس بارے میں اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے کہ کس طریقے کے مہاں پر حالات ہیں اور ہم آپ سے بار بار یہی اپیل کر رہے ہیں ایون ٹی وی کے آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ کیندر اور راج سرکار کی جو گائیڈ لائن ہے اس کا پالن آپ ضرور کریں فالو کریں ان گائیڈ لائن کا اور گمبھرتا سے ان گائیڈ لائن کو کا پالن کریں کیونکہ یہ بیماری ہی ایسی ہے اگر اس بیماری پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے کابو اس کو کرنا ہے تو سوشل ڈسٹینسنگ سب سے ضروری ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں ماسک ضرور لگائیں اور ان گائیڈ لائن کا اگر ہم فالو کرتے ہیں تو انشری طور پر اس کورونا مہاماری پر ہم کنٹرول پا سکتے ہیں بات کریں پردیش کے الگ الگ زلوں کی تو اگر 31 زلیں ایسے ہیں جہاں پر کورونا پیر پسار چکا ہے اور بات کریں پردیش کے ان علاقوں کی جہاں ہم جائپور کی بات کریں یا جودپور کی بات کریں یا کوٹا کی بات کریں اجمیر کی بات کریں چطرگڑ کی بات کریں پالی کی بات کریں بھرتپور کی بات کریں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لگاتار کورونا پوزیٹیو کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور یہی جنتہ کا وشائے ضرور ہے کیونکہ ہارٹ اسپورٹ زیادہ بڑھیں گے تو سرکار کے لیے بھی کئی نکے چنتہ کا وشائے ضرور ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سبھی ملجول کر اپنا پریاز کر رہے ہیں جا کے چکستہ یوہاں کی ٹیم ہو پولیس کی ٹیم ہو تو چلیہ آپ کو بتا دیں خاتو شام جی میں بھی ایک کورونا پوزیٹیو وہاں پر پائے گیا ہے اور اس وقت ہمارے سمباداتا وکاس سونی اس وقت فون لائن پر جوڑ چکے ہیں وکاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں پردیش میں اور کارٹو شام جی میں بھی کورونا سنکرمیت کا معاملہ سامنا ہے ہاں ہمیت جی میں آپ کو بتا دوں کہ آج جیسے ہی کورونا کی پوزیٹیو ریپورٹ آئی پورے کارٹو شام جی میں اڈکم مت گیا پورا پولیس پرساسن نگرپالی کا پرساسن سترک ہو گیا پورے وارڈ بلکل اور وکاس یہ جو پوزیٹیو ماملہ سامنا ہے اس کے سمپرک میں کون کون ویکتی آئے ہیں ان کی بھی ماں پر لسٹ بنائی جاری ہوگی پولیس پرساسن ان کی جو ٹریول اسٹری ہے ان کو کھنگال رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ مہی کو یہ مہی ہلا جیپور نیچے اسپطال میں علاج کروانے گئی تھی اس کے بعد واپس کارٹو شام جی جائی اور ساتھ تاریخ چلی اس تمام جانکری کے لیے شکریہ آپ کا وکاس ہمارے سمبادتہ خاتو شام جی سے یہ ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے کہ وہاں پر بھی ایک مہیلہ کورونا پوزیٹیو پائے گئی ہے اور جو مہیلہ کورونا پوزیٹیو پائے گئی ہے اس کی ٹیول ہسٹری جو ہے وہ کھنگالی جا رہی ہے اس کے سمپرک میں جو بھی ویکتی ہیں ان کی وہاں پر لسٹ بنائی جا رہی ہے اور ان کو کورنٹین کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مہیلہ ہے وہ نیجی کلینک میں علاج کرانے کے لیے جیپور آئی تھی اب تک کی جو جانکاری ہے اس کے مطابق جلی ہمارے سمبادتہ الور کی ہم چلو بات کر لیتے ہیں ہمارے سمبادتہ چندر شکر اس وقت تف فون لائن پر جوڑ چکے ہیں چندر شکر بلال اگر بات کریں الور کی تو کیا کچھ استثیتی ہے وہاں پر بتانا چاہوں گا کہ الور میں بھی لگاتار جو کورانہ کے سنکرمیت مریضوں کی سنکرمیت مریضوں کی سنکرمیت مریضوں کی بڑھتی جا رہی ہے اور آج بھی دو سنکرمیت مریض ملے ہیں ایک کٹھومر علاقے میں ملا ہے اور ایک الور شہر میں ملا ہے کل ملا کر ابھی تک 21 الور میں کورانہ سنکرمیت ہو چکے ہیں جن کے مددے نظر پرشاشن کی اور سے سرکار کی اور سے جاری ایڈوائزری کے تحت پکریہ کی جا رہی ہے کٹھومر کے گرامین علاقے جہاں پر ایک سنکرمیت ملا ہے اس کے ایک کلومیٹر ایریے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور جو ریپورٹ آئی ہے اس کے انوصار ان کی سیمپلنگ بھی آج پاس کے لوگوں کی کی جا رہی ہے تو راجستان میں کی بات کریں تو موت کا اکڑا لگ بھگ سو پر پہنچ چکا آئی ہے کئی نے کئی ایک چندہ کا وشائی ہے کیونکہ پچھلے پانچ چھے دن سے اگر ہم بات کریں تو یہ آکڑے لگاتار بڑھ رہے ہیں حالانکہ راجستان وہ پردیش ہے جہاں پر ریکووری کا جو ریٹ ہے وہ سب سے بہتر ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہاں پر لگاتار چکستہ یبھاگ سی ایم گیلوت لگاتار یہاں پر مونیٹرنگ کر رہے ہیں لگاتار جھوٹے ہوئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں ہمارے سواس کرمی پولیس کرمی اور کنٹرول کرنے کے جو پریاسیں وہ کیے جا رہے ہیں جھوٹ پور جھوٹ پور ہمارے سمباداتا دیال اس وقت فون لائن پر جھوٹ چکے ہیں دیال اگر بات کریں جھوٹ پور کی تو جھوٹ پور کی استیتی بھی کچھ خاص نہیں ہے کرونا کو لے کر اور یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ مہا پر پلازمہ تھیریپی بھی آس سے شروع ہو گئی ہے مجھے بتانے چاہوں گا اس سرکار نے پہلے ہی تیاری کر رہا تھی پلازمہ تھیریپی کی اور اس کے لئے کمیٹی کی بھی گھتن کر رہا تھا مڈی ایم کے ادھیک سکتے ادھیک سامنے ان کے اسے جیسے سرکار نے آج دے نیدیس دی ہے یہ جاری کیا ہے کہ وہ پلازمہ تھیریپی کی دورہ علاج کر سکتا ہے تو نیچی تھی آج یا کل سے جو ہے کمیٹی کام کابی سے سرک کر چکی ہے اور جلدی جو بھی ٹھیک ہو کے گئے ہیں ان کا بلیڈ کی پلازمہ تھیریپی دورہ جو کورونا پوزیٹیو ہے ان کا علاج سرک کیا جائے گا بلکل دیاء لوگر بات کریں جو ہارٹ سپورٹ علاقے ہیں جوتپور کے وہاں پر کس طریقی کی جو کاروائی ہے فلال کی جاری ہے پرشاستن کی اور سے کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر لگاتار کرونا کے پوزیٹیو معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں جوتپور کا جو ہارٹ سپورٹ سہاری سیتر بن چکا ہے سہار کے اندر کے علاقے جتنے بھی ہے وہ ایک لگاتار وہاں سے جو کرونا پوزیٹیو ریپورٹ آ رہی ہے جس کے چلتے پرشاستن نے لوگ ڈاؤن اور کرپیو بھی لگا رہا ہے لیکن کرپیو اس طرح سے نہیں پالت کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لگاتار سنکرمان اسے روکا جا سکے پرشاستن کی نیچیتی یہ خیلیر ہے کہ یہ اتنا سنکرمان لگاتار فیلتا ہی جا رہا ہے اور اب کہا جا سکتا کہ ایک طرح سے سٹائل ہو چکا ہے سہاری ستر میں چلے اس تمام جانگری کے لئے شکریہ دیال آپ کا تو یہاں پر جوتپور کی بات کریں تو پلازمہ تھیرپی جوتپور میں آج سے شروع ہو چکی ہے آپ کو پہلے بتا دیں کہ جیپور میں پہلے ہی شروع ہو چکی ہے پلازمہ تھیرپی اور اب جوتپور میں بھی شروع ہو چکی ہے لیکن چندہ کا وشہ ضرور ہے کہ وہاں کے جو ہارٹ سپورٹ علاقے ہیں وہاں پر کرفیو لگایا گیا ہے لیکن پھر بھی جو کچھ لوگ ہیں وہ اس کرفیو کا پالن نہیں کر رہے ہیں تو ہم لگاتار اس خور پر بنے ہوئے ہیں اور الگ الگ زلوں سے ہمارے سنبھاداتاؤں سے کرونا کو لیکن تازہ اپ ڈیٹ لے رہے ہیں پردیش میں لگاتار کرونا پوزیٹیو کا جو معاملہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ آنکھڑا لگ بھگ 3500 کے قریب پہنچ چکا ہے حالانکہ یہ جو آنکھڑے آپ کو بتا رہے ہیں دو پر دو بجے تک کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں چلی پڑھتے ہیں انگلی خبر کی اور کوٹا کی بات کرتے ہیں جہاں کرونا سنکرمنٹ کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے یہاں کرونا سے اب تک دس لوگ کی موت ہو چکی ہے مریجو کی سنکرمنٹ 230 کے پار ہو گئی ہے لگاتار کرونا سنکرمنٹ مریجو کے سامنے آنے سے پرشاسن کی جنتہ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو چلی ہمارے سموہ داتا راجندر بھاردواج اس وقت کوٹا سے جھوٹ چکے ہیں راجندر اگر بات کریں تو کوٹا جو ہے وہ ہارٹ سپورٹ بناوا ہے کرونا کو لے کر فیلال کیا کوئی تازہ آپ کے پاس بلکل اگر کوٹا کی بات کی جا ہے تو کوٹا کو ریڈ جون میں شامل کیا ہے اور شامل کرنے کے بعد میں یہاں پر کورونہ جو مریضیوں کی چھنکیا ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اگر کوٹا میں مریضی چھنکیا کی بات کریں تو آج بھی اگر کوٹا مریضی بات کریں تو آٹھ کورونہ پوزیٹیو مریض آج سامنے ہیں تو ہم بلکل کہا جا سکتا ہے کہ کورونہ کی سامنے نہیں ہے کوٹا میں جس طرح سے ملتے جا رہے ہیں پرسطہ سنگ کے لئے آپ کی ساتھ نہیں پرکوٹ علاقے میں جہاں پر سامنے سے کمہ کر لگا ہوا تھا وہاں پر لوگوں کی پریشانی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں دیر رات ایسی تصویر سامنے آئی تھی جس میں ہزاروں کی تادات میں لوگ گھروں سے باہر نکلے اور انہوں نے لوگ ڈاؤن کی ساری دجیوں ہاں توڑ دی اس کے بعد میں جلا پر ساسن بھی حرکت میں آیا اور جلا پر ساسن نے ان کو سمجھا ہے بھی مگر لوگوں کی ساتھ طور پر مانگ دی ہمیں بھی کافی سمیں ہو پلازمہ تیریپی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے کچھ سگب گہ ہے کہ کوٹا میں بھی یہ تیریپی شروع ہو سکتی ہے کی سنگجہ بڑھتی جا رہی ہے وہ پر نیجیٹیو مریج بھی سامنے آ رہے ہیں اور انہیں ڈسٹارٹ کر کر کوٹا بھیجا جا رہا ہے تو جہاں پر کچھ بری خبر ہے تو وہ رات کی خبر بھی ہے مگر جلا پر ساسن کے لیے یہ آپس کی خبر جرور ہے کہ لوگوں کا بروسے کا باندھ اور دہرے کا باندھ لگاتا ٹوکتا جا رہا ہے اور مہینے بھر سے پر پریشاسن لگاتار ان سے سمجھائش بھی کر رہا ہے لیکن اب عام آدمی کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ پریشاسن جب آپ سے سمجھائش کر رہا ہے تو آپ کے بھلے کے لئے کر رہا ہے کیونکہ یہ سنکرم انسان تک یہ فیل سکتا ہے اور جو آکڑہ ہم بات کریں تو جایپور کے رام گنج میں ہم دیکھی چکے ہیں یا آج میر میں دیکھ چکے ہیں تو نشی طور پر ہمیں گمبھرتا سے اس بارے میں سوچنا ضرور ہوگا موسیقی